ہلو فرانس گوڈ موننگ میں آپ کا دو سندار آج ہم بات کریں گے انجن آوریٹنگ کے بارے میں جب انجن چلتا ہے ہماری گاڑی ہم چلاتے ہیں تو انجن آوریٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کی انجن آوریٹ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا کیا کاران ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک گار تھی وہ ہم لے کے جا رہے تھے اور اس کو انجن آوریٹ ہو گیا جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا کاران ہوگا اس کے بارے میں ہم آج پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو کی جو ہمارا انجن ہے اس میں کیا کیا کاران ہو سکتا ہے جو کی ہمارے انجن کے لیے بہت بڑی پرولم کریٹ ہو جاتی ہے اور اگر انجن آوریٹ ہو جاتا ہے تو ہماری کون کون سے پارٹ خراب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پورا ڈیٹیل سے جانیں گے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کی جب ہمارا انجن چل رہا ہوتا تو ایک ہمارے پاس میٹر ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ٹیمپریچر گیج یہ ہمارا ٹیمپریچر گیج ہوتا ہے اس کے اوپر انڈیگیٹ ہوتا ہے چالیس اسی ایک سو بیس ایسے کر کے ہوتے ہیں یہ جو ٹیمپریچر گیج ہوتا ہے ٹیمپریچر گیج جو ہوتا ہے اس پہ ہمیں انڈیگیٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا انجن آوریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم انجن آوریٹ کے کارنوں کو جانیں گے کیونکہ انجن آوریٹ کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں جو کی آپ اسے پروپر طریقے سے سمجھ جائیں گے اور پروپر طریقے سے اسے ڈیاغنوز کر پائیں گے کیونکہ جدنے بھی ہمارے ٹیکنیشنز ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب ورکشوپ میں گاڑی آتی ہے تو انجن آوریٹ ہو رہا تو اب کیا چیک کرنا ہوگا تو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے پوری ڈیٹیز جاننی پڑے گے کہ گاڑی میں کہاں سے کیوں دکھت آ رہی ہے کیونکہ اوٹومواز انجن کے اندر ایک سب سے بڑی پروپرولم یہ ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے کونسی پروپرولمی کریٹ ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ الیکٹکل پروپرولم ہوتی ہے تو ہمارا سسٹم نہ ہم ڈیاغنوز کر کے ہم سسٹم سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں کونسی سنسر کے دوارہ کیا پروپرولم ہو رہی ہے لیکن جب اوور ہیٹ ہو رہی ہے تو اس میں میکنیکل پروپرولم بھی ہوتی ہے اور الیکٹکل پروپرولم بھی ہوتی ہے تو دونوں کا مائنڈ ہو کے انہی جلدی سے ہم اس پہ پہنچ نہیں پاتے اس کی پرویلم کہاں ہے اس پرویلم کو ہم جانیں گے باری باری سے ایک ایک topic سے کی پرویلم کیسے کہاں ہوتی ہے تو ہم board پہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی پرویلم کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہوگا آپ کی گاڑی جب چل رہی ہے تو آپ میں کیا ہوتا ہے کہ انجن جب چل رہا ہوتا ہے تو انجن overheat ہوتا ہے کیونکہ انجن تھنڈا کب ہوتا ہے جب ہمارا coolant ہوتا ہے جب انجین کے اندر coolant circulate نہیں ہوگا تو ہمارا انجین نہ overheat ہونا چالو کر دے گا کیونکہ جب ہمارا انجین کے اندر سلینڈر کے اندر piston اوپر اور نیچے چل رہا ہوتا تی ڈی سی سے بی ڈی سی تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک گھسن پیدا اتپن ہوتی ہے یعنی کہ وہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ تیمپریچر بن جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ انجین اوپر نیچے چلتا ہے تو ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ رگڑ کر کے چلیں گے تو کیا ہوگا بہت زیادہ ہیٹنگ ہو جائے گی تو ہیٹنگ ہونے سے ہمارے پارٹ نہ بہت گرم ہو جاتے ہیں تو ان پارٹوں کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ایک coolant کا circulation کراتے ہیں اور coolant کا جب circulation ہو جاتا ہے تو ہمارا وہ کیا کرتا ہے اندر کی گرمی کو بھار لے کے آ جاتا ہے اور وہ اسی سائیکل سے چلتا رہتا ہے اس سائیکل سے ہمارا coolant گرم بھار آتا رہتا ہے تھنڈا coolant اس کے اندر جاتا رہتا ہے وہ اپنی ہیٹ کو بھار لے کے آتا ہے اور اس طریقے سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک topic آتا ہے کہ ہمارا engine گرم ہو رہا ہے اب گرم ہو رہا ہے تو کیا کیا کاران ہے اس سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو car کے اندر coolant کا level check کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو coolant کا level check کیجئے ایک کاران ہے coolant کا level check کیجئے سب سے پہلے اس کا coolant کا level check کیجئے اگر آپ کا coolant کا level okay ہے اگر اس میں coolant کا level okay ہے یا level okay نہیں ہے تو آپ کو اس کا coolant کا level check کرنا ہے اور اس کو proper top up کر دینا ہے اگر وہ top up کرنے کے بعد میں اس کا leakage بھی check کرنا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ coolant جلدی سے کم نہیں ہوتا اس کا reason یہ ہوتا یا تو وہ کئی سے leakage ہو یا پھر اور کوئی کاران ہو سکتا ہے تو پہلے اس کا coolant کا leakage problem check کرو coolant کا leakage problem check کرو coolant کا leakage problem اگر آپ کا okay ہے تو پھر اس کے بعد آپ چیک کیجئے اس کا thermostat wall thermostat wall آپ کا proper کھل رہا ہے یا نہیں دوسرا ہم چیک کر دینا ہے thermostat wall thermostat wall آپ چیک کیجئے thermostat wall اگر آپ کا okay ہے تو آپ اس میں چیک کیجئے آپ کا water pump تو اس کا جام نہیں ہو گیا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے کیا آپ کا جو coolant کا ڈھککن ہے اس کو کھول کے دیکھئے کہ پانی ہمارا recirculate ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہمارا نیچے والا pipe اور اوپر والا pipe کو چیک کر یہ پکڑ کے کہ ان میں کوئی محسوس تو نہیں ہو رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ چیک کیجئے آپ کا fan کو آپ کا جو radiator fan ہے ریڈیٹر فین آپ کا radiator fan electrical ہوتا ہے جیسے کاروں کے اندر electrical وہ proper طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر radiator fan آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ کو پھر اس کی وائرنگ چیک کیجئے اس کے fuse چیک کریے اور اس کی ریلے چیک کریے تو radiator fan اگر آپ کا کام کر رہا ہے proper طریقے سے coolant کا level آپ کا proper طریقے سے ہے اور آپ کا وال آپ کا proper طریقے سے open ہو رہا ہے اور اگر آپ کا دوسرا چیز water pump بھی proper کام کر رہا ہے تو آپ کا engine overheat نہیں ہوگا اگر ان چیز تینوں چاروں چیزوں کے اندر آپ کا engine کے اندر کوئی بھی چیز problem آ رہی ہے تو آپ کا engine overheat ہونے کے chances بنتے ہیں دوسرا چیز آپ کو engine کا oil level بھی چیک کرنا ہوگا engine کا oil level بھی چیک کرنا ہوگا کیونکہ engine کا oil level اگر کام ہوتا ہے تو بھی ہمارے engine overheating کرتا ہے تو اس چیز کو آپ کو چیک کرنا ہے اگر آپ کا engine یہاں سے ہمارا temperature بڑھ رہا ہے ہمارا gauge جیادہ جا رہا ہے تو آپ کو اس کو proper طریقے سے چیک کرنا ہے اگر اس کے بعد میں آپ کا کیا ہوگا radiator radiator آپ کا جو radiator ہے radiator چوک ہو گیا ہے آپ کا radiator چوک ہونے کے کارنٹ بھی آپ کا engine overheat ہو سکتا ہے اگر یہ چیز کوئی سا بھی آپ کا خراب ہوگا اگر radiator چوک ہوتا ہے تو بھی آپ کا engine overheat ہوگا اگر آپ کا radiator fan آپ کا proper کام نہیں کر رہا proper speed سے کام نہیں کر رہا تو بھی آپ کا engine overheat ہوگا ہوگا اگر آپ کا coolant level کم ہے تو بھی آپ کا engine overheat ہوگا اگر آپ thermostate wall stick ہوگیا ہے تو بھی آپ کا engine overheat ہوگا اور اگر آپ کا water pump کام نہیں کر رہا کیونکہ اندر سپلائی نہیں کر رہا تو بھی آپ کا engine overheat ہوگا ہوگا اگر چلا ہوگا اگر چلا رہے تو کیا ہوگا آپ engine overheat ہو جائے گا پہلی بات آپ ہیڈ gasket دوسرا اگر اس پہ چلاتے رہے تو آپ engine ہو جائے گا انجل ہو چالیس سے ایک لاکھ تک کھرچہ آ جاتا ہے لیکن گاڑی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کا کون سا ڈیجائن ہے اگر آپ کی ماروطی ہے تو آپ 40 50 ہزار میں ہو آتا ہے تو آپ کو ڈرائی ور ہے گاڑی چلا رہا ہے اس کو بھی میٹر دیان دینا ہوگا اور اس پہ بھی دیان دینا کیونکہ گرمی کے اندر بہت زیادہ ٹیمپریچر بنتا ہے کار کا تو اس کنڈیشن میں انجل آور ہیٹ ہونے چانس بہت جیدہ رہتے تو آپ کو یہ چار پانچ پوائنٹ پہ اگر آپ ڈیاغنوز کریں گے تو آپ کی پرولم سوٹ آٹ ہو جائے گی تو آئی ہوپ کی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کیجئے سیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور کمیونٹ کر کے بتائیے اور آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو اچھا لگا اگر آپ اس ویڈیو میں بنے رہے اس کے لئے تھینک یو ویش یو ویل دھنے واد